بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم محمد بلال فرام سپیڈر گروپ آف کالجز ڈیر آغازی خان کیمپس ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم آئی سیس فرسٹ ایر چپٹر نمبر فرسٹ بیسیک آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ڈسکس کریں گے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نون ایمپیکٹ پرنٹر نون ایمپیکٹ پرنٹر ہوتا کیا ہے اس کی ٹائپس کتنی ہیں اور ان کی ورکنگ کیا ہے آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نون ایمپیکٹ پرنٹر کی دیفینیشن کی طرف آتے ہیں نون ایمپیکٹ پرنٹر کیا ہے ایڈ پرنٹ کریکٹر اینڈ گریفکس آن پیس آف پیپر ویڈاوٹ سٹرائکنگ دا پیپر نون ایمپیکٹ پرنٹر کریکٹر اینڈ گریفکس کو پیج پر پرنٹ کرتا ہے بغیر کسی سٹرائک کے ڈیر سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہونا چاہیے کی پرنٹر ہوتا کیا ہے پرنٹر ایک ہمارے پاس آوٹپٹ ڈیوائیس ہے جو ہمیں سوفٹ کوپی سے ہارڈ کوپی پر پرنٹ کر کے ہمیں آوٹپٹ پروائیڈ کرتا ہے ایڈ پرنٹ کریکٹر اینڈ گریفکس یہ کریکٹر اینڈ گریفکس کو پیپر پر پر پرنٹ کرتا ہے اب کریکٹر میں کیا کیا آجاتا ہے ایلفہ بیٹس ایر ٹو زیڈ ڈیجیٹس زیرو ٹو نائن اینڈ سیمبلز سیمبلز میں ہمارے پاس کیا کیا سیمبلز ہیں ڈالر سگنیچر ہے ایڈ دا ریٹ ہے بریکٹس ہیں اینڈ سگنیچر ہے تو یہ سب ہمارے پاس سپیشل سیمبلز ہیں یہ بھی کریکٹر میں ہی آ رہے ہیں اینڈ گریفکس اور گریفکس میں ہمارے پاس ایمیجز آ رہی ہیں پکچرز آ رہی ہیں تو نون ایمپیکٹ پرینٹر جو ہے یہ پرینٹ کرتا ہے کریکٹر اینڈ گریفکس کو آن پیس آف پیپر پیپر پہ ویڈاوٹ سٹرائکنگ دا پیپر بغیر کسی سٹرائک کے اب ہم چلتے ہیں نون ایمپیکٹ پرینٹر کی ٹائپس کی طرف فرس ٹائپ لیزر پرینٹر سیکنڈ ٹائپ انک جیٹ پرینٹر اور دہ لاشت ون تھرمل پرینٹر ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے لیزر پرینٹر کو تو سٹونٹس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ لیزر کس ورڈ کا ابریویشن ہے لیزر سٹینڈ فور لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈییشن لیزر ابریویشن ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن بائی سٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈییشن ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں ایٹ ایس نون ایمپلیفیکیشن پرینٹر لیزر پرینٹر کیا ہے یہ نون ایمپلیفیکیشن پرینٹر ہے ایٹس ورکنگ ایس سیمیلر تو فوٹو کاپی مشین ایس کی جو ورکنگ ہے وہ فوٹو کاپی مشین سے ملتے جلتی ہے اب ہم ایس کی ورکنگ کی طرف آتے ہیں ایٹ یوزیز لیزر بیمز ڈیر سٹوڈنٹس ہم جب کسی بھی ڈیوائز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم اس میں موجود اس ٹیکنولوجی کو بھی ڈسکس کرتے ہیں جو اس میں یوز کی گئی ہے تو لیزر پرینٹر میں جس ٹیکنولوجی کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں لیزر بیمز ورکنگ ایٹ یوزیز لیزر بیمز یہ لیزر بیمز کو استعمال کرتے ہوئے تو برن سپیشل پاوڈر سپیشل پاوڈر کو برن کیا جاتا ہے لیزر بیم کی مدد سے آن پیج ٹو کریئیٹ اپرمنٹ ایمیج پیج پر پرمنٹ ایمیج کو کریئیٹ کرنے جلیے ڈا پاور ایس کنٹینڈ ان ٹونر ہم نے جس پاور کا ذکر کیا اوپر سپیشل پاوڈر کا تو اسی کو نوانے نام دیا ڈا پاور ڈا پاور ایس کنٹینڈ ان ٹونر تو وہ جو سپیشل پاوڈر ہے وہ ٹونر میں رکھا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اب ہم لیزر پرینٹر کی سپیٹ کو ڈسکس کرتے ہیں لیزر پرینٹر پرینٹ کمپلیٹ پیج ایٹا ٹائم لیزر پرینٹر ایک ٹائم پر ایک کمپلیٹ پیج کو پرینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے it is also known as page printer اس کو ہم page printer بھی کہتے ہیں the printing speed of لیزر پرینٹر is 5 to 300 pages per minute سٹوڈنٹس لیزر پرینٹر کی سپیڈ 5 to 300 pages per minute ہے means کہ لیزر پرینٹر ایک منٹ میں پانچ سے تین سو پیجز پر منٹ پرینٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے pages per minute is the unit of speed ppm اب ہم لیزر پرینٹر کی ریزولیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ لیزر پرینٹر آپ کو جو output پروائیڈ کر رہے وہ کس ریزولیشن پر پروائیڈ کر رہے اس کی quality کیا ہے it provides a resolution of 1200 dots per inch or more لیزر پرینٹر آپ کو 1200 dots per inch resolution پروائیڈ کر رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ آپ کو resolution پروائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے advantages کی طرف آتے ہیں لیزر پرینٹر کے دو advantages جو آج ڈسکس کریں گے ان میں first one ہے it prints at a higher speed than inkjet and dot matrix printer it prints at a higher speed اس کی جو speed ہے وہ inkjet اور dot matrix کی نسبت زیادہ ہے it does not make much noise اور یہ زیادہ شور نہیں کرتا during working it does not make much noise uses کی طرف آتے ہیں کہ لیزر پرینٹر کا استعمال کہاں پہ ہے it is mostly used in business field لیزر پرینٹر کا زیادہ تر استعمال بزنس فیلڈ میں ہے تو چاہے وہ کوئی organization ہو چاہے وہ کوئی institute ہو چاہے وہ کوئی factory ہو یا چاہے وہ کوئی college یا school ہو تو ہم لیزر پرینٹر کو وہاں پر استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں dear students آج ہم نے non impact printer کی first type کو discuss کیا جو کہ ہے لیزر پرینٹر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی definition کیا ہے اس کی working کیا ہے اور اس کی character sticks میں ہم نے اس کی speed ہم نے اس کی resolution اس کی advantages کو discuss کیا dear students آپ کو آج کی lecture میں اگر کوئی کیوری کرنی ہے suppose that if you have any question about any area of this lecture then you can ask me آپ کو انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ تسلی بخش جگید گھیکت时间 آپ غیب کو لیے ہوا چ اللہ ب micros distance ZY بخش جگید